چھو نہ پاؤ گے اسے یار کے گیسو کی طرح پیار محسوس کیا جاتا ہے خوشبو کی طرح اور شیر ارز ہے کہ وہ مخالف ہے زمانہ یہ ہے اردو کی متھاس گو مخالف ہے زمانہ یہ ہے اردو کی متھاس آج ہر شخص پہ چھائی ہے یہ جادو کی طرح اور ہم نے بازار میں ڈھونڈا نہ ملا ہم کو کہیں ہم نے بازار میں ڈھونڈا نہ ملا ہم کو کہیں ایسا موٹی کہ چمکتا ہے جو آنسوں کی طرح اور چاند کی مجھ کو ضرورت نہ رہی کہ دو اسے چاند کی مجھ کو ضرورت نہ رہی کہ دو اسے ان کی یادیں ہی چمک جاتی ہیں جگنوں کی طرح اور یہ چیر بطور خاص کہ اس کے دربار میں حاضر تو ہوئے تن سے مگر اس کے دربار میں حاضر تو ہوئے تن سے مگر من بھٹکتا ہے کسی دشت کے آہو کی طرح اور چاہتے چاہتے سب ہیں اسے کون مگر اپنائے اب تو ملد بھی ہوئی جاتی ہے اردو کی طرح کہ چاہتے سب ہیں اسے کون مگر اپنائے اب تو ملد بھی ہوئی جاتی ہے اردو کی طرح اب تو ملد بھی ہوئی جاتی ہے اردو کی طرح بہت شکریہ محترمہ ممتاز پیر بھائی صاحبہ خواتین و حضرات میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ تمام لوگ روب کر مسہور کن انداز میں جس طرح سے آپ لوگ شیر سن رہے ہیں یقیناً محفل اب یہاں پر سے ہماری محفل کا رخ بدلتا جا رہا ہے مجھے آپ لوگوں سے بار بار درخواست کرنی ہے اور میں بار بار درخواست کرتا بھی رہوں گا کہ آپ ہمارے شہرہ کرام کے کلام سے یقیناً لطف اندوز ہو رہے ہیں مگر اپنی دادو تحسین سے بھی ان کو نوازیں تاکہ یہ ٹو ویڈ ٹریفک برقرار رہے مجھے پتا ہے کہ ممبئے میں کبھی کبھی جب ہم ایک راستے سے گزرتے ہیں تو اس سے واپس آنے ہی سکتے ہیں بعد میں ہم کو ایک سائنپورڈ نظر آتا ہے ون ویڈ ٹریفک ہم اردو مشاعرے میں ٹو ویڈ ٹریفک بنانا چاہتے ہیں اس کو اللہ کے واسطے آپ ٹوڑیے اور ہمارے شہرہ کرام کی بھرکول پذیرائی فرمائیے میں خواتین و حضرات اب اس وقت التماس کرنا چاہتا ہوں پروفیسر زفر امام قادری سے جو بیہار سے تشریف لائے ہیں بیتیا سے جغرافی کے استاد ہیں ان کا اردو عدب سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں ہے جغرافیہ کے استاد ہیں لیکن اردو کے شاعر ہیں نہیں چلتے چلتے جو نے میرا ایک کلاس میٹ میرا رومیٹ ہوا کرتا تھا جب میں جوہر لال نیرو یونیسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا وہ جغرافی کا تھا میں اردو کا میں اس کو روز بیٹھ کے رات میں چار پانچ گھنٹے غالب میر مومن زوک اقبال کے اشار سناتا تھا تو وہ بیٹھ کے مجھے ٹوپوگرافی اور پلینٹ تھیوری اور کانٹ اور ایمائی وہ سب پڑھاتا رہتا تھا مجھے کہتا تھا کہ تم سے انتقام لینے کا یہی واحد طریقہ بچا ہوا ہے میں نے اس کے ساتھ میں تقریباً دس سال یہ سلسلہ روا رکھا مجھے اندازہ ہے کہ زفر امام صاحب جو جغرافی کے استاد ہیں جغرافیہ پڑھاتے ہیں لیکن اردو کے بے حساس شاعر احساس کی ہجرت اور سارا منظر ڈوب جاتا ہے دو شیری مجموعے ان کے آ چکے ہیں ان کو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں میں ان کا استقبال اب چونکہ مشاعرہ ہمارا یہاں سے جس طرف جا رہا ہے میں ان کا استقبال ان دو اشار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ندی کا شور نہیں ہے یہ آبشار کا ہے ندی کا شور نہیں ہے یہ آبشار کا ہے یہاں سے جو بھی سفر ہے وہ اب اتار کا ہے اور تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راحت کو تمام کھیل محبت میں انتظار کا ہے زوردار تعلیوں سے استقبال فرمائیں ڈاکٹر زفر امام قادر صاحب کا چند شاہر آپ کی حضرت میں ارز کر رہا ہوں خود میں تیری مرضی کیوں شامل کر لوں خود میں تیری مرضی کیوں شامل کر لوں اپنے اندر ہی اپنا قاتل کر لوں خود میں تیری مرضی کیوں شامل کر لوں اپنے اندر ہی اپنا قاتل کر لوں یہ شرط دیکھیں کہ جینا ہر قیمت میں لازم ہے میرا جینا ہر قیمت میں لازم ہے میرا آسانی چل تجھ کو بھی مشکل کر لوں جینا ہر قیمت میں لازم ہے میرا شکریہ جینا ہر قیمت میں لازم ہے میرا آسانی چل تجھ کو بھی مشکل کر لوں ایک اور شہر دیکھیں کہ وہ باریک سی بات اس میں آئے کہ شاہر کھونے یا پانے کی چنتہ بے مانی کھونے کھونے یا پانے کی چنتہ بے مانی خود میں گم ہو جاؤں پھر حاصل کر لوں کھونے یا پانے کی چنتہ بے مانی کھونے یا پانے کی چنتہ بے مانی خود میں گم ہو جاؤں پھر حاصل کر لوں شکریہ دو تین اشار اور دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے واسطے سعودہ کیا ہم نے ہم نے اپنی زندگی کے واسطے سعودہ کیا ان کو مولا اور اپنے آپ کو بندہ کیا ہم نے اپنی زندگی کے واسطے سعودہ کیا ان کو مولا اور اپنے آپ کو بندہ کیا اور ایک شر دیکھیں کہ یہ نہیں ہوتی تو من کی آنکھ سے ہی سوچتا آنکھوں کے حوالے سے بہت سارے اشار آپ نے دیکھے ہوں ایک شر میرا بھی یہ دیکھ لیں کہ یہ نہیں ہوتی تو من کی آنکھ سے ہی دیکھتا یہ نہیں ہوتی تم من کی آنکھ سے ہی دیکھتا مشکلوں میں ہوں کہ آنکھوں نے مجھے اندھا کیا یہ نہیں ہوتی تم من کی آنکھ سے ہی دیکھتا یہ نہیں ہوتی تم من کی آنکھ سے ہی دیکھتا مشکلوں میں ہوں کہ آنکھوں نے مجھے اندھا کیا شر ایک اور شر دیکھیں صرف ایک لفظ کہا شاید میں کمال تو نہیں کہوں گا کام ہوا ہوگا دردو غم کی داستانے دردو غم کی داستانے جھیل سکتا تھا مگر دردو غم کی داستانے جھیل سکتا تھا مگر آنکھوں نے دستخط کر کے مجھے رسوا کیا دردو غم کی داستانے جھیل سکتا تھا مگر آنکھوں نے دستخط کر کے مجھے رسوا کیا شکریہ بس آخری دو تین شے آپ کے سامنے میں حرف ہوں شکریہ دو تین شے دکھیں ہم نے ہم نے ٹھہرے پانیوں میں ایک پتھر دے دیا ہم نے ٹھہرے ہم نے ٹھہرے پانیوں میں ایک پتھر دے دیا خوشک ہوتوں کے لیے جیسے سمندر دے دیا ہم نے ٹھہرے پانیوں میں ایک پتھر دے دیا خوشک ہوتوں کے لیے جیسے سمندر دے دیا زندگی سے ہم بھی اکثر پوچھتے رہتے تھے حال دیکھیں کہ زندگی سے زندگی سے ہم بھی اکثر پوچھتے رہتے تھے حال ان تقامن اس نے بھی باؤں میں چکر دے دیا زندگی سے ہم بھی اکثر پوچھتے رہتے تھے حال ان تقامن اس نے بھی باؤں میں چکر دے دیا اور یہ شہر دیکھیں کہ آخری شئر دکھیں کہ اس نے مقتل میں بولا کر اس نے مقتل میں بولا کر خیریت پوچھی زفر اور اسے دکھیں جبلہ آیا کہ آپ دوسرے مصرے کے ضرورت ہی نہیں تھیں اور میں یقین سے کہا سکتا ہوں کہ جب دوسرا مصرہ آپ سنیں گے تو لگے کہ اس کی ضرورت ہی تھی آپ سہر لکھیں اس نے اس نے مقتل میں بولا کر خیریت پوچھی زفر اس نے مقتل میں بولا کر خیریت پوچھی زفر اپنے کاندھے سے اٹھا کر میں نے بھی سر دے دیا اس نے مقتل میں بولا کر خیریت پوچھی زفر اپنے کاندھے سے اٹھا کر میں نے بھی سر دے دیا ہم نے ٹھہرے پانیوں میں ایک پتھر دے دیا خوشک ہوتوں کے لیے جیسے سمندر دے دیا بہت شکریہ یقیناً زفر امام قادری صاحب نے جو اشار سنائے وہ قابل ستائش ہیں بار بار آپ لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا اور زفر امام قادری صاحب نے جس طرح من کی آنکھ اور آنکھ کے اندھے کی بات کی تو مقتل میں احترام کے ساتھ اپنے ایک بڑے محتبر شاعر محترم شاعر کہ ہم لوگ ان کو ان کے سلسلے کو ان کے والد محترم کو ہم لوگ پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے وہ بڑا بڑا اچھا شاعر بہت نرم دھم لبو لہجے کا شاعر کہ کبھی جانسار اختر نے کہا تھا کہ اشار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں اور دیکھوں تیرے ہاتھوں کو تو لگتا ہے تیرے ہاتھ مندر میں فقط دیپ جلانے کے لیے ہیں ایسے لطیف احساس اور جذبات کو جو شاعر اپنی شاعری میں پیش کر رہا ہے ہمارے زمانے میں یقیناً اس کا نام عرفان جافری ہے زوردار تعلیوں سے استقبال فرمائے محترم جناب عرفان جافری وہ سماتیں جو بلکل نئی نئی ہیں میرے لیے اور کچھ ایسی بھی ہیں جنہوں نے بارہا یہ غزل سنی ہے میں وہی غزل سنانا چاہتا ہوں ہم مطلع دیکھیں کہ راہ دیکھیں گے تری چاہے زمانے لگ جائیں راہ دیکھیں گے تری چاہے زمانے لگ جائیں زمانے لگ جائیں یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں بھائی جب سنو تب نہیں ہے مصطفیٰ بھائی بہت بہت شکریہ کہ راہ دیکھیں گے تری چاہے زمانے لگ جائیں تو یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں شیئر دیکھیں کہ تذکرہ غم کا توالت کے سبب رہنے دے تذکرہ غم کا توالت کے سبب رہنے دے صبح ہو جائے گر اس کو سنانے لگ جائیں تذکرہ غم کا توالت کے سبب رہنے دے صبح ہو جائے گر اس کو سنانے لگ جائیں شیئر سنے کہ شام ہوتی ہی کسک آنکھ میں دیرہ ڈالے شام ہوتے ہی کسک آنکھ میں دیرہ ڈالے یاد آتے ہی تیری رونے رولانے لگ جائیں شام ہوتے ہی کسک آنکھ میں دیرہ ڈالے یاد آتے ہی تیری رونے رولانے لگ جائیں اور ایک پرانی سی حبلی ہے اگر کھولو تو آپ سب کی خدمت میں کہ ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں میں خزانے لگ جائیں دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں اور ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں میں خزانے لگ جائیں اور مقتے کا شیر کہ جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جس کے آغاز میں اندیش ستانے لگ جائیں جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جس کے آغاز میں اندیش ستانے لگ جائیں راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں یا تو آجائے تو یا ہم ہی ٹھکانے ہو جائے بہت شکریہ محترم عرفان جعفری صاحب خواتین و حضرات ہم لوگوں کے درمیان آپ کے ہم سب کے حردل عزیز رہنما ممبئی ویدھان صاحبہ کے موزد ممبر محترم امین پٹل صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں میں ان کا آپ سب کی جانب سے زوردار استقبال کرتا ہوں اب کوئی دس بارہ پندرہ سال پرانی بات ہے ان سے اور بابا صدیقی صاحب سے اکثر ملاقاتیں ہوا کر دی تھی لیکن جگر مراد آبادی کا شیر یاد آتا ہے کہ مدت ہوئی حادثہ عشق کو لیکن اب تک ہے تیرے دل کے دھڑکنے کی صدایات امین بھائی آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ خواتین و حضرات اب ہمارے درمیان صرف تین ہمارے محترم شوراہ اکرام تشریف فرما ہیں میں بڑے عدب و احترام کے ساتھ دوہا قطر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے محترم شاعر احمد اشفاق صاحب ہیں میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آگئے حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آگئے ہم تو دل تک چاہتے تھے تم تو جہاں تک آگئے اور خود تمہیں چاہ کے گریباں کا شعور آ جائے گا تم وہاں تک آ تو جاؤ ہم جہاں تک آگئے وہاں تک کی نمائندگی کرنے کے لئے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے محترم احمد اشفاق صاحب زوردار تعلیوں سے استقبال فرما ہے بہت شکریہ پروفیسر زاہید علیق صاحب یوں تو آپ تمام شخصیات محتبر ہیں اور آپ کی سمایتیں محتبر ہیں مگر جن کی موجودگی میں شیر سنانے سے خوشی ہو رہی ہے مگر مجھے زیادہ اور خوشی اس بات کی ہو رہی ہے جن کی سرپرستی میں ہم دعہ قطر میں لکھنے پڑنے کا کام کرتے ہیں میری مراد ہے جنابی حسن چوگلی صاحب سے آپ سے در خاص生 ہے کہ میری جانب سے تعلیل سے استقبال کرنے کا جن کی سرپرستی میں ہم لکھنے پڑنے کا کام کر رہے ہیں دعہ میں بہت شکریہ جتنی ہم چاہتے تھے جتنی ہم چاہتے تھے اتنی محبت نہیں دی جتنی ہم چاہتے تھے اتنی محبت نہیں دی خواب تو دے دیئے اس نے مجھے محلت نہیں دی خاط تو دے دی ہے اس نے ہمیں محلت نہیں دی اور بکتا رہتا سر بازار کئی قسطوں میں سمجھ فرمائیے گا بکتا رہتا سر بازار کئی قسطوں میں شکر ہے میرے خدا نے مجھے شہرت نہیں دی بکتا رہتا سر بازار کئی قسطوں میں شکر ہے میرے خدا نے مجھے